جن کی کتاب کہتی ہے کہ زمین چپٹی ہے اب زمین گول پہ رہ رہے ہیں تو بیسیک کنٹرڈکشن یہ ہے کتاب آسمانی ہے وہاں کس کا چھاپا کھانا لگا ہوا تھا پتہ نہیں نیچیاری کتاب تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بہت ہی مان سبتہ کے لوگ آپ کو ڈراتے تو بھی ہوتی کہ ہم کم سے کم ایسے لوگوں سے ڈر رہے ہیں یا ایسے لوگوں کے سامنے ہم پریشان ہیں تو سمجھ میں تو آتا ہے کہ ہم سے ہمیں ڈرانے والے لوگوں کی یہ بیک گراؤنڈ ہے چلیے کوئی بات نہیں انہوں نے ہمیں ڈرالیا لیکن آپ کو کون لوگ ڈالا رہے ہیں جن کی پوری سبتہ اس بات پر رکھی ہوئی ہے کہ ید میں جیتی ہوئی عورت کے بھی حصہ بانٹ ہوگا جو ہمیں تلاح کے بددہ سکھا رہے ہیں جو ہم کو ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر فتوہ جاری کر رہے ہیں جن کا آج بھی عقیدہ ہے کہ حج کرنے جائیں گے ویسے تو مورتی پوجہ کے خلاف ہیں کیونکہ مورتی پوجہ کے خلاف بھی اسلام کا ایولوشن ہوا لیکن وہ لوگ حج کرنے سے پہلے وہاں ایک پتھر لگائے اسے شیطان سمجھ کے اس پر پتھر دلو مارتے ہیں وہ شیطان کون ہے وہ کون سا دیوتا ہے جس پہ آپ پتھر مار رہے ہیں اور جس پہ پتھر نہیں ماروں گے حج موری نہیں ہوگی اور پتھر آپ شیطان کو مارتے ہیں لہٰذا یہ مان سکتا آپ کی کشمیر میں ہے کیونکہ بھارتی سینہ شیطان ہے یہ پتھر مارنے کی مان سکتا وہی سے ڈرہب ہوتی ہے اسی لیے ایک اے فورٹی سیون ایک فوجی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تب بھی پتھر مارنے سے نہیں ڈرتے اور اس وقت تو اور نہیں ڈرتے جب بھارت کی مہان سپریم کورٹ ان سے کہتی ہے کہ نہیں یہ تو غلط کام ہو رہا ہے آپ گولی نہیں چلا سکتے ان کے اوپر آپ پلاسٹک کی گولی چلایں ان کے اوپر آپ ان پر گرم پانی ڈالیں تھوڑا گنگنا ڈالیں اور سپریم کورٹ تیہ کرتی ہے فوج سے کہ آتنگوادی سے لڑتے ہوئے بھارت میں جو ان کے فٹ سولجر ہیں جو ان کے سلیپر سیل ہیں جو ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں جب وہ آتنگوادی سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو سپریم کورٹ ڈائریکشن دیتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے جو جج صاحب یہ آرڈر کر رہے نا چیمبر کے پاس جا کے دروازہ پھلتا ہے ان بیزڈر کا اس میں بیٹھتے ہیں تو بلیک ایٹ آگے پانچ پیچھے ہیں ان سے کہیے ایک دن چھٹی پہ چلے گئے بلیک ایٹ اس دن سے جس صاحب چھٹی پہ چلے جائیں گے ہمارے یہاں کچھ بھی کر لو یہ دیش لگتا نہیں ہے مجھے کہ یہ دیش کی طرح چل رہا ہے جس کا جو دل چاہے کر رہا ہے کوئی جین یو میں توڑ رہا ہے بھارت کو کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے کوئی پاکستان جا رہا ہے ایک مکمنتری اس دیش میں شپت لے کے مکمنتری بنتی ہے وہ کہتی ہے کہ دھارہ تھرٹی پائی پہ اسے چھڑ چھڑ کی گئی تو جب مکشمیر میں ترنگے کو کندہ دینے والا نہیں ملے گا بھائی ہم نے کہا کندے تو دینے والے بہت سارے لوگ ہیں میں وہ مفتی تم اپنی چندہ کرو تمہیں چار کندے والے رہیں گے کہ نہیں رہیں گے تو سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ یہ آپ کی چپی اور آپ کی خاموشی اور آپ اس کھول سے باہر نہیں نکل رہے اور ہلکا ہلکا سا نکل رہے ہیں کیونکہ شیر اور شیرنی جب دوبارہ لوٹے اور اس نے آپ کو احساس کرایا اس نے بہت دیر تک منتے کری کہ تُو میرا بیٹا ہے مانجا تُو میرا بیٹا ہے وہ کہاں نہیں میں بھیڑیا ہوں نہیں میں بھیڑیا ہوں آخر میں بیچاری ہار گئی اور جا کر اس کو لے گئی اور کوئے میں جا کر دکھایا کہ دیکھ تیری شکل اور میری شکل ایک سی ہے جب اس کو احساس ہوا تو شیرنی نے بہت زور سے دہاڑ ماری اور دہاڑ مارنے کے بعد اس کو بھی لگا تو اس نے بھی دہاڑ ماری اگر بھارت کے لوگوں کو سات سو سال کی غلامی کے بعد ستائیس مئی دوہزار چودہ میں یہ احساس ہو گیا تھا تو جو بٹن آپ نے دبایا پہلی بار احساس ہوا کہ آپ شیر کی اولاد ہیں یہ احساس ہونے کی وجہ سے اس احساس ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں دردر گھوم رہے ہیں بے گو سرائے میں یہاں بھی آئے ہیں یہاں بھی میں نے سنائے اور آنے والے ہیں یہاں گنتی بڑھنے والی ہے کچھ مت کیجئے کچھ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں یا آپ کی سنکھیا اتنی ہے ایک شام کھڑے ہو جائیے گا کسی کو گالی دینے کی بزرورت نہیں ہے آپ کی اپنی سبیتات کو اوپر داغ لگنے والا نہیں ہے یہ احساس کرا دیجئے کہ دو دیش کے خلاف ہوگا اس کو ہم کسی بھی قیمت میں پرتاش نہیں کریں گے وہ ہمارا ہو یا تمہارا ہو ہم پولنیکل ہمارے ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں جو اس راشت کے ساتھ نہیں ہیں وہ قدار ہے وہ کسی قوم کا ہو وہ کسی جاتی کا ہو ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے یہ میسیج لگاتا ہے آپ دیں گے مجھے پوری امید ہے